اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آپ یہ اچھوں گے اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ کر کر پھر بھی جنگ سے باز نہ آیا اور فلسطین پر ایک اور حملہ کر دیا مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن نظرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ وہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کر جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ایک دن پہلے اسرائیل اور فلسطین کے مابان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ تمام چیزیں صحیح ہو چکی ہیں تمام صلح صفائی کے ساتھ مکمل طور پر بیٹھ کر معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ بند کر دی جائے فلسطین کی جیت ہو چکی ہے لیکن اس کے چند ہی گھنٹو بعد فلسطین نے جمعے کے دن مسجد اقصہ پر حملہ کر دیا اور مسجد اقصہ پر حملہ اس وقت کیا جب بہت سارے فلسطین نمازی جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد اقصہ جا چکے تھے اب پاکستان ایراک ایران ترکی چینہ اور چین نے بڑا فیصلہ کیا ہے یہاں پر کہ اسرائیل کو سبق سکھانا اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر جنگ شروع کرنا اب اسرائیل پر مزائلز کی بارش ہو رہی ہے چاہے وہ ترکی کی طرف ہو چاہے وہ شام کی طرف ہو چاہے ایران ایراک تمامی ممالک اسرائیل کے خلاف ایک ہی وقت حملہ بولنے کا آغاز کرنے والے ہیں امید کرتے ہیں کہ اسرائیل اس دنیا سے نبض و نبود ہو جائے اسی امید اور اسیدوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ